اعلیٰ حضرت مفتی آزم حجت الاسلام برے لی تجھے سلام ویڈیو کی نوٹیفکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال رجل من بني تمیم ابیت اللعن ان سکا ان سکا بعلق نفیس لا تعارو ولا تباعو الى اخری العبارہ وقال الرجل من بني تمیم یہ بني تمیم کے ایک شخص نے کہا یہ شاعر کا نام ہے عبیدہ بن ربیعہ بن قحتان ان اشعار کا پسمنظر یہ ہے کہ شاعر کے پاس ایک عالی نسل کا گھوڑا تھا یا ایک گھوڑی تھی جس کا نام سکاب تھا کسی بادشاہ نے شاعر سے اس گھوڑی کو طلب کر لیا تو اس شاعر نے بادشاہ سے معذرت کے طور پر یہ اشعار کہے تھے شاعر کہہ رہا ہے لانت تجھ سے دور ہو لانت تجھ سے لانت دور ہو یہ دعایہ جملہ ہے تجھ سے لانت دور ہو بے شک کہ سکاب گھوڑی ایک ایسی عمدہ اور ہر دل عزیز ہے جو عاریتن نہ دی جا سکتی ہے اور نہ ہی بیچی جا سکتی ہے یعنی جو نہ ادھار کے طور پر دی جا سکتی ہے اور نہ ہی بیچی جا سکتی ہے اور اگلی کہہ رہا ہے مفدات مکرمت علینا یجاعو لہا لعیالو لہت جاعو اس پر یعنی گھوڑی پر ہماری جان قربان ہو جائیں ہمارے ہاں ایسی معزز ہے وہ کہ اس کے لیے بال بچوں کو بھوکا رکھا جا سکتا ہے لیکن اسے بھوکا نہیں رکھا جا سکتا فدہ یفدی تفدیہ کا معنی ہوتا ہے جان قربان کرنا مکرمہ کا معنی ہوتا ہے باعزت اور عزیز سلیلہ تو سابقین تناجلاہا اذا نسبا یضمہم القرآعو سلیلہ کا معنی ہوتا ہے نکلا ہوا سلیل کی مونس ہے سلیلہ مسلول کے معنی میں اولاد کے معنی میں بھی ہوتا ہے تو سلیلہ تو سابقین دو سبقت لے جانے والوں کی اولاد ہے جنہوں نے ایسے جنہ جنہوں نے تناجلاہا جنہوں نے اسے جنہ ہے اذا نسبا جب ان دونوں کا نصب بیان کیا جائے یضمہم القرآعو تو ایک قرآع نامی سانڈ انہیں شامل ہوتا ہے یعنی ان کا نصب قرآع تک پہنچتا ہے قرآع ایک آلہ درجے کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام قرآع تھا لَفَلَا تَطْمَعْ أَبَيْتَ اللَّعْنَ فِيهَا وَمَنْ عُكَهَا بِشَيْئِنْ يُسْتَطَعُو تو تُجھ سے لعنت میں دور رہے تُو لعنت سے محفوظ رہے اس کی امید مت رکھ لا تَطْمَعْ امید مت رکھ عارضو مت کر تجھے اس سے روکنا وَمَنْ عُكَهَا اور تجھ کو اس سے روکنا ایسا عمل ہے ایسی چیز ہے يُسْتَطَعُ جس کی طاقت ہے وَقَالَتْ اِمْرَأَةُ مِنْ طَي قَبِيلِ طَي کی ایک عورت نے آنے والے اشعار کہے یہ عورت یہ شاعرہ بہدل ابن فرقہ طائی کی بیٹی ہے اشعار کا پس منظر یہ ہے کہ بہدل ابن فرقہ جو بنو طائی کے چوروں میں سے ایک چور تھا اس نے عون ابن جعادہ بن حبیرہ مخزومی کو قتل کیا تو اسے گرفتار کر لیا گیا اور عثمان ابن حیان مری جو عبد الملک بن مروان کی طرف سے مدینہ منورہ کے گورنر تھے انہوں نے اسے قتل کیا تو اس کی بیٹی نے مرسیہ کہتے ہوئے یہ اشعار کہے تھے کہتے ہیں دعا دعوتا یوم الشرع یا لما لکی ومن لا يجب عند الحفیظت یقلمی شرع کے دن شرع ایک بادی کا نام بھی ہے تو کہتی ہے کہ شرع کے دن اس نے مالک کو مدد کے لئے پکارا مالک کو مدد کے لئے پکارا یا لما لک کہہ کر کے یعنی استغاثہ کیا لامی استغاثہ مانا جائے یا یہ کہ یا لما لکی یہ اصل میں تھا یا آلما لک تو مددہ کو حصف کر دیا ہے تخفیفا تو یا آلما لک بھی ہو سکتا ہے یا لما لک میں لامی استغاثہ بھی ہو سکتا ہے تو شرع کے دن اس نے مالک کو مدد کے لئے پکارا اور حفاظت کے وقت جسے جواب نہ دیا جائے جس کے پکارنے پر حاضر نہ ہوا جائے تو وہ زخمی کر دیا جاتا ہے یکلم کلمہ یکلم مجھول ہے یہ کلمہ یکلمہ سے فیا ضیعت الفتیان ایز یعتلونہو بی بطن شرع مثل الفنیق المسدہمی یا ضیعت الفتیان اے لوگو ندا ہے لوگو یا یوناس ضیعت انظرو الى ضیعت الفتیان یہ معنی ہے اے لوگو نوجوان کے ضائع ہونے کو دیکھو جب دامن شرع میں طاقتور سانڈ کی طرح اسے سختی سے گھسیٹ کر لے جائے جا رہا تھا اعتلاء یا عطلی اعتلاء کا معنی ہوتا ہے گھسیٹ نہ بطن شرع شرع جو وادی ہے اس کے دامن میں فنیق کا معنی ہوتا ہے طاقتور سانڈ ہے المسدم کا معنی طاقتور اور کہتا ہے کہتی ہے اما فی بنی حسن من ابن کریہت من القوم طلاب التراث غشم شمی کیا قوم بنو حسن میں کوئی جنگجو نہیں اما فی بنی حسن من ابن کریہ ابن کریہ کا معنی ہوتا ہے جنگجو کیا بنو حسن میں کوئی جنگجو نہیں جو انتقام لینے والا اور پختہ اراد رکھنے والا ہو تو طلاب التراث کا معنی ہوتا ہے انتقام لینے والا طلاب یہ مبالغی کا سیغہ ہے غشم شم کا معنی ہوتا ہے وہ شخص جو ارادے میں اتنا پختہ ہو کہ اس کا ارادہ ختم نہ ہو سکے فَيَقْتُلَ جَبْرَنْ بِإِمْرَئِنْ لَمْ يَقُلْ لَهُ بَوَّنْ وَلَاكِنْ لَا تَقَائُلَ بِالْدَّمِيْ فَيَقْتُلَ جَبْرَنْ تاکہ کہ وہ جنگجو شخص جبرن کو قتل کر دے ایسے شخص کے بدلے میں جس کا کوئی ہمسر نہیں بَوَنْ کا معنی کیا ہوتا ہے بَوَاً لَمْ يَقُلْ لَهُ بَوَاً بَوَاً کا معنی ہوتا ہے ہمسر جس کا کوئی ہمسر نہیں لیکن قصاص میں برابری نہیں یعنی اگر قصاص لے بھی لیا جائے تب بھی اس کا برابر یہ نہیں ہوگا یہاں پر جبرن کے بارے ہم کہا گیا ہے فَيَقْتُلَ جَبْرَنْ مِنْ جَبْرَنْ یہ قاتل کا نام ہے وَقَالَ بَعْضُ بَنِي فَقْعَس بَعْض بَنِي فَقْعَس نے کہا یہاں پر بعض سے مراد مرہ ابن عدہ فقعسی ہے اشعار کا پس منظر ہے کہ شاعر کو دشمنوں نے قید کر لیا تھا اور اس کے رشتہ داروں نے اس کی کوئی مدد نہیں کی تو اس موقع پر شاعر نے یہ اشعار کہے تھے کہتا ہے رَعَتُمَ وَالِيَ الْأُولَى يَخْزُلُونَنِي عَلَى حَدْثَانِ الدَّهْرِ اِذْ يَتَقَلَّبُوا میں چچا کے بیٹوں کو میں نے دیکھا کہ وہ مجھے زمانے کے حوادث پر بے سرو ساما اور بے یاروں مددگار چھوڑ دیتے ہیں اِذْ يَتَقَلَّبُوا جب زمانہ میرے ساتھ پلڑتا ہے یعنی جب مجھ پر مصیبتیں آتی ہیں تو میں اپنے چچا زادوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے بے سرو ساما اور بے یاروں مددگار چھوڑ دیتے ہیں فَهَلَّا أَعَدُونِي لِمِثْلِي تَفَاقَدُوا اِذَا الْخَسْمُ عَبْزَا مَا الُرْرَأَسِ أَنْكَبُوا وہ ایک دوسرے کو کھوئے تفاقدو ایک دوسرے کو کھو دیں یعنی ایک دوسرے کو کھو دیں یعنی سب مر جائیں یہ بددعا ہے شاعر کی جانب سے کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کو وہ کھو دیں انہوں نے مجھے میرے ہمسر کے لیے کیوں نہیں تیار کیا جب دشمن سینہ تان کر متقبرانہ چال چلا اِذَا الْخَسْمُ عَبْزَا جب دشمن چال چلا مَا الُرْرَاسِ مَا الْرَاسِ یہاں پر عبزا مَا الْرَاسِ اس حال میں کہ وہ سر کو جھکا ہوئے یعنی سر جھکا کے چلنا یہ تقبرانہ علامت ہے انکب سینہ تان کر سینہ تاننے والا شخص سینے کو آگے نکالنے والا شخص وَهَلَّا أَعَدُونِ لِمِثْلِي فْتَفَاقَدُوا وہ ایک دوسرے کو کھو دیں انہوں نے مجھے میرے ہمسر کے لیے کیوں نہیں تیار کیا وَفِي الْأَرْضِي مَبِسُوسُنْ شُجَاعُنْ وَعَقْرَبُوا اور زمین میں سامپ اور بچھو پھیلے ہوئے ہیں یعنی جس وقت کے ہر طرف دشمن ہی دشمن ہے سامپ اور بچھو کی طرح لوگ گھوم رہے ہیں تو ایسے وقت میں انہوں نے مجھے میرے ہمسر کے لیے کیوں تیار نہیں کیا اور میری مدد کرتے میرا تعاون کرتے اور ہر آنے والی مصیبت کو نمٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں تو اس لیے ان پر بدعا کرنا ہے شائر فَلَا تَعْخُذُوا عَقْلًا مِنَ الْقَوْمِ إِنَّنِي أَرَلْعَارَ يَبْقَى وَالْمَعَاقِلُ تَذْهَبُوا تم میرے دشمنوں سے دیت نہ لینا فَلَا تَعْخُذُوا عَقْلًا مِنَ الْقَوْمِ قوم سے یعنی دشمنوں سے تم دیت نہ لینا کیونکہ مال ختم ہو جاتا ہے اور تانا اور عار ننگ عیب باقی رہتا ہے اِنَّنِي أَرَا میں دیکھتا ہوں العار يبقى کہ عار اور رسبائی باقی رہتی ہے وَالْمَعَاقِلُ تَذْهَبُوا اور دیتیں چلی جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں معاقل یہ معقولہ کی جمع ہے دیت کے معنی میں قَعَنَّكَ لَمْ تَسْبَقْ مِنَ الدَّهْرِ لَعْلَةٌ اِذَا أَنْتَ أَدْرَقْتَ الَّذِي كُنْتَ تَطْلُبُوا ایسا لگتا ہے جیسے کہ زمانے کی طرف سے تم پر کوئی مسئبت ہی پہلے نہ آئی ہو اِذَا أَنْتَ أَدْرَقْتَ الَّذِي كُنْتَ تَطْلُبُوا جب تم اپنے مطلوب کو حاصل کر لو یعنی اپنی قوم کو آر دلا رہا ہے کہ تم نے اپنے مطلوب کو حاصل کر لیا تو تم کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ تم پر کوئی مسئبت کبھی آئی ہی ہو آئی ہی نہ ہو تمہیں یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی مسئبت ہی نہیں آئی ہے یعنی غافل ہو جاتے ہو یہ لیلتن کا ذکر کیا ہے شاید نے کیونکہ مضعومات عرب سے یہ ہے کہ مسئبتیں رات میں آتی ہیں اس لیے مسئبت کے لیے لیلتن کا استعارہ کیا ہے وقال آخر اور دوسرے شاعر نے کہا کیا لیکن ابا قوم اصیب اخوہم ردل عارف اختارو علی اللہ ابن الدھما لیکن جس قوم کے بھائی کو قتل کیا گیا اس نے دیت پر قصاص کو ترجیح دیتے ہوئے عار پر رازی ہونے سے انکار کر دیا لیکن ابا لیکن انکار کر دیا قوم اس قوم نے اصیب اخوہم جن کے بھائی کو یا جن کے فرد کو قتل کیا گیا مصیبت زدہ کیا گیا کس سے انکار کر دیا ردل عار عار پر رازی ہونے سے یعنی دیت لینے سے فا اختارو علی اللہ ابن دھما تو انہوں نے دودھ پر خون کو ترجیح دی یعنی دیت پر قصاص کو ترجیح دی اگلی کہتا ہے فَلَوْ أَنَّ حَجَّنْ يَقْبَلُوا الْمَالَ فِدْيَةً لَسُقْنَا لَهُمْ سَيْلًا مِّنَ الْمَالِ مُفَعْمَا اگر کوئی قبیلہ بطور فدیہ مال قبول کرتا تو ہم ان کی طرف مال سے بھرا ہوا سیلاب بہا دیتے حجن بمانا قبیلہ یقبل المال فدیتا فدیہ کے طور پر وہ مال قبول کرتا اگر کوئی قبیلہ فدیہ کے طور پر مال قبول کرتا لسُقْنَا لَهُمْ تو ہم ان کے لئے چلا دیتے سیلاب من المال مال کا مفعمن بھرا ہوا افعما یفعمو افعام کا معنی ہوتا ہے بھردنا وَقَالَتْ قَبْشَةُ اُخْتُ عَمْرِ بِنِ مَعْدِ كَرَبْ قَبْشَة جو کہ عمرِ بِنِ مَعْدِ كَرَبْ کی بہن ہیں شائرہ کا تعارف یہ ہے کہ شائرہ کا نام قبشا عبداللہ ابن مادی کرب یہ عمرِ بنِ مَعْدِ كَرَبْ کی ہمشیرہ بہن ہیں اور یہ شائرہ صحابیہ ہے اشعار کا پس منظر یہ ہے بچو کہ عبداللہ ابن مادی کرب جو بنو زبید کے سردار تھے ایک دن بنو مازن ابن ربیعہ کی محفل میں شراب پی رہے تھے تو مخزوم مازنی کا حبشی غلام ایسے اشعار گانے لگا جن میں بنو زبید کی عورت کی تشبیب تھی عبداللہ نے غیرت کی وجہ سے اسے تماشا مار دیا تو غلام نے مدد کے لیے پکارا لوگوں کو اور بنو مازن نے آ کر عبداللہ کو قتل کر دیا پھر بنو مازن عمر کے پاس آئے عمر جو کہ قبشا کے بھائی ہے اور عبداللہ کا بھائی ہے تو عمر کے پاس آئے اور معذرت کرتے ہوئے کہا نشا کی حالت میں ہمارے ایک بندے نے آپ کے بھائی کو قتل کر دیا ہم آپ سے رحم کی اپیل کرتے ہیں اور دیت قبول کرنے کی ترخواست کرتے ہیں عبداللہ نے دیت قبول کرنا مناسب سمجھا جب ان کی بہن کو یعنی قبشا کو علم ہوا تو عمر کو قصاص پر برنگیختہ اور ابھارتے ہوئے انہوں نے یہ اشعار کہے تھے کیا کہے اشعار ہے عبداللہ نے موت کے وقت اپنی قوم کو پیغام بھیجا کہ ان سے دیت لے کر قصاص نہ چھوڑ دینا عبداللہ نے پیغام بھیجا جب اس کے موت کا دن قریب ہو گیا کہا جاتا ہے اِذَا حَانَ الْحَيْنِ حَارَةِ الْعَيْنِ جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو آنکھیں چکر آ جاتی ہیں جیسے اردن بولتے ہیں نا کہ موت کے وقت گیدڑ گاؤں کو گاؤں میں بھاگتا ہے تو عبداللہ نے اپنی موت کے وقت اپنی قوم کو پیغام بھیجا لَا تَعْقُلُ لَهُمْ دَمِي کہ وہ ان کے خون کے بدلے میں دیت نہ لے لیں وَلَا تَعْخُذُوا مِنْهُمْ اِفَالَ وَأَبْكُرَ وَأُتْرَكَ فِي بَيْتٍ بِسَعَدَةَ مُزْلِمِي ان سے اونٹوں کے بچے اور جوان اونٹے نہ لے لینا کہ میں مقام سعادہ کی تاریخ قبر میں چھوڑ دیا جاؤں یعنی افعال اور ابکر یہ افعال افیل کی جمع ہے اور ابکر یہ بکرن کی جمع ہے افیل کا معنی ہوتا ہے اونٹ کا بچہ اور بکر کا معنی ہوتا ہے جوان اونٹ یعنی نہ ہی اونٹوں کے بچے لے لینا اور نہ ہی نوجبان کڑیل اونٹ بطور دیت لے لینا کہ میں مقام سعادہ کے گھر میں تاریخ گھر میں پڑا رہوں چھوڑ دیا جاؤں اترہ کا فیل مجھول ہے متکلم کا سیغہ ہے اور بیت سے مراد یہاں پر قبر ہے سعادہ یہ یمن میں ایک جگہ ہے جہاں پر مقتول کی قبر تھی اہل عرب کا مضعوم یہ ہے کہ اگر مقتول کا قصاص لے لیا جائے تو اس کی قبر روشن ہو جاتی ہے اور اگر مقتول کا قصاص نہ لے کر دیت لے لی جائے تو مقتول اپنے اندھیری قبر میں رہتا ہے اسی مضعوم کو یہاں پر شاعرانیں پیش کیا ہے وداعن کا عمرن ان عمرن مسالمو وحل بطن عمرن غیر شبرن لمطعمی عمر کو چھوڑ دو داعن کا عمر تم اپنے آپ سے عمر کو دور کر دو کیونکہ عمر مسالم ہے یعنی سلح کرنا چاہتا ہے کیا عمر کا پیٹ کھانے کے لیے ایک بالشت سے زیادہ ہے ایک بالشت کے علاوہ ہے یہ استفہام انکاری ہے یعنی عمر کا پیٹ ایک بالشت سے بڑا نہیں ہے تو پھر کیوں دیت کے مال کے لیے خواہش مند ہے اسے تو مسالحت نہ کر کے قصاص لینا چاہیے فَإِنَا أَنْتُمْ لَمْ تَسْعَرُوا وَدَّئِتَمُوا وَدَّئِتُمُوا فَمَشْو بِآدَانِ النَّعَابِ الْمُسَلَّمِي اگر تم نے انتقام نہ لیا اور دیت لے لی پھر تو کان کٹے شتر مرگ کے کان پکڑ کر تم چلو یہاں پر ان کو آر دلانا ہے کان کٹے شتر مرگ کو پکڑ کر چلنا یہ زلیل و رسوائی سے کنایا ہے اگر تم نے قصاص نہیں لیا اور دیت لے لی فَمَشْو تو تم چلو بِآدَانِ النَّعَابِ الْمُسَلَّمِي آزان کان ازنن کی جمع ہے نعم یہ نعمتن کا اسم جنس ہے اور نعم کا معنی ہوتا ہے شتر مرگ مذکر مرنس سب کے لیے بولا جاتا ہے المسلم کا معنی ہوتا ہے جڑ سے کٹا ہوا تو اگر تم نے قصاص نہیں لیا اور دیت لے لی تو تم شتر مرگ کے جڑ سے کٹے ہوئے کانوں کے ساتھ چلو یعنی زلیل و رسوائی ہو یہ شاعرہ نے کہا وَلَا تَرِدُوا إِلَّا فُضُولَ نِسَائِكُمْ اِذَرْ تَمَلَتْ عَقَابُهُنَّ مِنَ الدَّمِي وَلَا تَرِدُوا اور تم حوز کے پانی پر وارد نہ ہو نہ پہنچو اللہ فضولَ نِسَائِكُمْ مگر اپنی عورتوں کے بچے ہوئے پانی پر اِذَرْ تَمَلَتْ عَقَابُهُنَّ مِنَ الدَّمِي جب ان کی ایڑیاں خون سے لطپت ہوں تو اور تم حیث کی حالت میں ہی عورتوں کے پاس آنا جب ان کی ایڑیاں خون آلود ہوں تو یہاں پر بھی شاعرہ نے ان کو مطلب آر دلائی ہے چونکہ اہلِ عرب کا اپنا عمل یہ تھا کہ جب وہ سفر میں کہیں پر کسی حوز پر وارد ہوتے تھے تو پہلے مرد اپنے سارے کام انجام دیتے تھے پانی سے اس کے بعد عورتیں نہاتی دھوتی تھیں اور کپڑے دھوتی تھیں عورتوں کے بچے ہوئے پانی سے مرد کا استعمال کرنا یہ معیوب سمجھا جاتا تھا اور لائقِ عیب اور لائقِ آر ہوتا تھا اس لیے شاعرہ کہتی ہے کہ اگر تم دیت لے کر خاموش ہو جاؤ اور کساس نہ لے سکو تو تمہارے لیے بھی یہی بیجتی اور رسوائی ہو جیسے کہ اس آدمی کی رسوائی ہے ایسے ہی اہلِ عرب اہلِ عرب حالتِ حیز میں عورتوں کے پاس جانا نہائیت ہی معیوب سمجھتے تھے بلکہ ان کے ساتھ میل جو رکھنا بھی معیوب سمجھتے تھے تو انہی کے مضعوم کے مطابق کہا کہ تم اپنی عورتوں کے پاس نہ آؤ مگر ایسی حالت میں کہ ان کے خون سے ایڑیاں لطپت ہوں کیونکہ باعث عیب حالت ہے وَقَالَ عَنْتَرَ تُبْنُ الْأَخْرَسِ الْمَعَانِ مِنَ التَّيِّ عَنْتَرَ ابنِ اَخْرَسِ مَعَانِ مِنَ التَّيِّ نے قبیلِ تَيِّ کا رہنے والے یہ شاعر ہیں انہوں نے کہا یہ اسلامی شاعر ہیں اشعار کا پسمنظر یہ ہے کہ ان کے چچا کے بیٹے حنزلہ ابنِ اشحاب بن رمیلہ جو ہیں ان سے بہت زیادہ بغض رکھتے تھے اور انہیں تکلیب دیا کرتے تھے تو شاعر انہیں خطاب کرتے ہوئے یہ شاعر کہتے ہیں کیا اَطِلْ حَمْلَ الشَّنَأَتِ لِي وَبُغْضِي وَعِشْمَا شِئْتَ فَنْزُرْ مَنْتَوْضِيرُ میرے بغض و حسد کو دیر تک اٹھائے رکھ اَطِلْ حَمْلَ الشَّنَأَتِ اَشْنَأَتُ کو منا عداوت و بغض ہم میرے شناعت اور میرے عداوت کے بوجھ کو دیر تک بغض و حسد کو دیر تک اٹھائے رکھ وَبُغْضِي وَعِشْمَا شِئْتَ جب تک تُو چاہے زندہ رہے فَنْزُرْ مَنْتَوْدِيرُ تو دیکھ تُو کس کو نقصان پہنچاتا ہے وَعَرَيْا دِیرُو نقصان پہنچانا فَمَا بِيَدَئِكَ نَفْرْ نَارْتَجِهِ تیرے ہاتھ میں کوئی ایسا نفع بھی نہیں ہے جس کی مجھے امید ہو وَغَيْرَ سُدُودِكَ الْخَطْبُ الْكَبِيرُ اور تیری کنارہ کشی کے علاوہ ہر معاملہ بڑا ہے یعنی تیرے تجھ سے دور ہونا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے عَلَمْتَرَنَّ شِعْرِ سَارَعَانِ وَشِعْرُكَ حَوْلَ بَيْتِكَ مَا يَسِرُ کیا تُو نہیں دیکھتا کہ میرے شعر مشہور ہو گئے ہیں اور انہوں نے مجھے ہر چاہر جانب چلا دیا ہے سارعانی مجھے لے کر چلے گئے ہیں اور ہر طرف میری شورت کر دی ہے اور تیرے شعر تیرے گھر کی اردگرد بھی نہیں پھیلتے یہ تیری بیعزتی کے لیے بہت بڑی بات ہے اِذَا عَبْ سَرْتَنِي عَعْرَسْتَعَنِّ قَعَنَّ الشَّمْسَ مِن قِبَلِ تَدُورُ جب تُو مجھے دیکھتا ہے تو میری طرف سے مو پھیل لیتا ہے عَعْرَسْتَعَنِّ میری طرف سے مو پھیل لیتا ہے قَعَنَّ الشَّمْسَ مِن قِبَلِ تَدُورُ ایسا لگتا ہے کہ میری طرف سے سورج نکل رہا ہو داریہ دورو گھومنا میری طرف سے سورج گھوم رہا ہو یعنی تُو ایسے مو پھیل لیتا میری طرف سے جیسے کہ کوئی شخص سورج کی طرف دیکھے تو دیکھنے کے وقت تو اس کی نگاہیں سورج پہ نہیں ٹکتی ہیں اور وہ اپنے مو کھو پھیل لیتا ہے اپنی نگاہوں کو پھیل لیتا ہے ایسی تُو نگاہوں کو پھیل لیتا ہے گویا کہ میں تیرے سامنے ایک سورج کی طرف